اگوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنز میں محمد عمران سیول سرویر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سیول سرویر میں خوش آمدید کہتا ہوں دیئر فرنزین دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس چارٹ کی حوالے سے پڑھا تھا کہ اس چارٹ کا مقصد کیا ہے پراغش رپورٹ ہم لوگ کیسے تیار کرتے ہیں اور کس لیے اس کی ضرورت ہمیں پڑھتی ہے تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ اس چارٹ کو یا اس گراف کو ہم لوگ کیسے بنائیں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا تھا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں تیار کیا تھا آپ پچھلی ویڈیو دیکھ کے اس کو سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیٹا تیار کیا تھا کس طرح ہم نے یہ ساری انٹریہ پر کی تھی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ پورا اپنا جو چارٹ ہے اس کو بنانا ہے اس کو کیسے بنائیں گے یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم لوگوں نے سیلیٹ کرنا ہے یہ میرے پاس ہے ون ٹو تری فور فائیو روز اور تین کالنگ اگر آپ کے پاس زیادہ ہو تو پھر آپ نے اس کو سارے کو سیلیٹ کرنا ہے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے انسٹ پہ آنا ہے اور انسٹ کے بعد یہاں سے کوئی بھی چارٹ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو یا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو تو میں یہ سب سے پہلے والے کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں اوکے کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس میرا چارٹ کلیٹ ہو گیا اس کو آپ ضرورت کی مطابق چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو ضرورت ہو اب بھی دیکھیں اس میں مجھے یہ میرے پاس زیرو سے لے کے پچاس پرسنٹ تک یہ شو ہو رہا اس طرح میرے پاس جتنے کام فائیو بل ہے ون ٹو تری فور فائیو ون ٹو تری فور فائیو فائیو بل ہے ہر بل کے جو نام ارت ورک ہے سب بیس اینڈ بیس کورسز ہے سرپسنگ ہے سٹرکچر ہے اور ڈرینج ہے اس طرح یہ نیچی سیریز ون لکھا ہوا یہ سیریز ٹو لکھا ہے اور یہاں پہ یہ چارٹ ٹیٹل لکھا ہوا ہے تو چارٹ ٹیٹل کا مطلب کیا ہے کہ یہ چارٹ ہم کس لیے بنا رہے ہیں ہمارے پاس جو یہ شو ہوا اس میں ہمارے پاس چارٹ ٹیٹل نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو اس کو آپ لوگ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کو جب آپ نے چینگ کرنا ہو تو یہاں سے آپ اس کو چینگ کر سکتے ہیں اس کو میں دے دیتا ہوں منتلی پراغرس چارٹ اور اس کو یہاں سے اوکے کریں اس کے بعد دیکھیں آپ کو سیریز ون اور سیریز ٹو نظر آ رہا ہے سیریز ون اور سیریز ٹو میرے پاس کیا ہے ادھر ہم نے چینج کیا ہے پرسنٹیج ہول پراجیکٹ اور پرسنٹیج آف ایگزیکیوٹ آئٹم اس کو کیسے چینج کریں گے اس کو چینج کرنے کے لئے آپ نے اپنا چارٹ سلیٹ کرنا ہے چارٹ کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ماؤس بٹن سے رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ آجائے سلیٹ ڈیٹا پر کلک کریں چارٹ کو سلیٹ کریں ماؤس بٹن سے رائٹ کلک اور پھر جو آپ کے پاس پاپ اپ menیو اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ سلیکٹ ڈیٹا کرے سلیکٹ ڈیٹا کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چارٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے یہاں پہ شو ہو جائے گا تو ابھی ہم نے فیل آلی سیریز ون اور سیریز ٹو کو چینج کرنا ہے تو آپ نے سیریز ون کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے سیریز ون کو سلیکٹ کرے اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ ایڈٹ کرے جو بھی آپ کو نام درکار ہو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں میرا ہے پرسنٹیج آف ہول پروجیکٹ یہاں سے آپ آکے کریں پھر سیریز ٹو کو چینج کریں پرسنٹیج آف ایکزی کیوٹ ایٹمز اور یہاں سے آپ آکے کریں اور دوبارہ آکے کریں تو دیکھیں یہاں سے یہ چیز چینج ہو گئی اب یہاں ادھر یہ نیچے شو ہو رہا ہے اگر آپ چاہے کہ اس کو میں یہاں اوپر لے کے آؤں تو اوپر اس کو کیسے لائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو پلس والا نشان ہے یہاں پہ یہ کیا ہے چارٹ ایلمنٹس چارٹ ایلمنٹس کیا ہے جو اس میں آپ کو یہ مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ گراف نظر آ رہا ہے ادھر جو یہ رائٹنگ ہے یہ ٹائٹل ہے یہ سارے چیزیں یہ لائنز ہیں یہ چارٹ ایلمنٹس ہے یعنی چارٹ کے مختلف پارٹس ہیں یا چارٹ کے مختلف حصے ہیں تو پلس پہ آپ یہاں سے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے میرے پاس لیجنٹس یہ لیجنٹس کو آپ دیکھیں اگر میں اس کو یہاں سے انچک کروں تو یہ غیب ہو گئے اگر اس کو میں جاں سے چیک کروں تو یہ آ جائیں گے ابھی کیا کرنا ہے لیجنٹس پہ آپ لیجنٹس کے ساتھ یہ ایرو وائل نشانت پہ کلک کرے اب اگر آپ کو رائٹ پہ چاہیے تو رائٹ پہ کلک کرے ٹاپ پہ چاہیے ٹاپ پر لیفٹ پہ چاہیے لیفٹ پر باٹر پہ چاہیے باٹم پر مجھے ٹاپ پہ چاہیے ادھر سے میں اس کو ٹاپ پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہ میرا ٹاپ پہ ہو گیا ہے ابھی مزید اس میں اگر مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے تو ادھر سے میں اس کو ختم کر سکتا ہوں چیک کر دیا گیا تو آپ سے یہ اکسس quart عطم ہو گئے ہیں اس طرح اکسس تھائٹل ہے اگر اس کو چیک کروں تو یہ اکسس ٹائٹل آ جائے گا اگر کوئی رائٹنگ کرنا ہو تو آپ لگا سے ریکنگ کر سکتے ہیں مجھے نہیں چاہیے میں اس کو انچیک کرتا ہوں چارٹ ٹائٹل ہے یہ جو آپ نے مانٹلی پر جار ٹریک تیار کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہیے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ سنٹر اور اور لے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گریڈ لائنز ہے دیکھ لیا پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہے تو یہاں سے آپ ختم کر سکتے ہیں اگر اس کی آپ کوئی مزید ورٹیکل وغیرہ دینا چاہے تو اس پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں دیکھیں جس طرح آپ چاہے اس کو بنا سکتے ہیں باران مجھے یہ والا چاہیے تو اس کو میں اس طرح ہی رہنے دیتا ہوں اور اس طرح اس کو ورٹیکل بھی دے دیتا ہوں یہ ہو گیا ابھی کیا ہے اس میں مزید ہے یہ تو دو چیزیں ہو گئی ابھی یہاں پہ آپ کو 21.21 17.63 سارا پرسنٹیج نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ پرسنٹیج نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کیسے ڈالیں گے آپ نے پلس کی نشان پہ کلک کریں اور یہاں سے ڈیٹا لیبلز پہ کلک کریں اس کو آپ چیک مارک کریں تو یہ پرسنٹیج بھی یہاں پہ آ جائے گی اس کو آپ لوگ اپنے ضرورت کے مطابق اوپر نیچے جیسے یا درمیان میں جیسے سے سیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں اس چرڈ کے ساتھ توڑا اچھا چیٹ چار کرتے ہیں اس کا مוקہ چینج کرنا ہو تو آپ اس میں کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں آ جائے آپ اس کا کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کو سیلیڈ کریں سیلیڈ کرنے کے بعد یو فارمیٹ ڈیٹا سیریز ہے اس میں آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے جو بھی کلر دینا چاہے آپ اس کو یہاں سے اپنے ضرورت کے مطابق اپنی پسند کے مطابق کلر دے سکتے ہیں اس کے ترانسپریٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں بلکل غیب ہو گیا ہے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بارڈر لینڈ وغیرہ ڈالنا ہو سولر لینڈ جو بھی ہے آپ یہاں سے اس میں اپنے ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں کوئی گریڈیٹ وغیرہ ہو دیکھیں یہاں سے آپ لوگ اس میں ٹیکچر ٹیکچر ہو جو بھی ہے آپ یہاں سے اپنے ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں ہمارے پاس آٹومیٹک ہے تو میں اس کو آٹومیٹک نہیں دیتا ہوں اس کے بعد اس میں یہ گراف پہ آ جائے یہ دیکھیں یہ اول لے یہ جو دونوں گراف کے درمیان آپ کو ڈسٹنس نظر آ رہا ہے یعنی درینج اینڈ ایروڈن ورک یا سٹیکچر ورک میں جو دو گراف بنے ہیں اس کے بیچ جو آپ کو ڈسٹنس نظر آئے وہ ادھر سے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اب ایک دوسرے کے اوپر چلا گیا ہے اس کو اگر میں کم کروں تو یہ مزید زیادہ ہوتا جائے گا جتنا آپ کو درکار ہو اپنے ضرورت کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں بہر حال میں اس کو توہاں نزدیک کر لیتا ہوں ادھر سے آسانی سے یہ ٹھیک ہے ابھی کیا ہے گیپ وٹ گیپ وٹ کیا ہے ان دو گراف کی بیچ جو آپ کو ڈسٹنس نظر آ رہا ہے یہ گیپ وٹ ہے دیکھیں ادھر سے میں اس کو کم کرتا جاتا ہوں تو یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں دیکھ چکتے ہیں آپ اس کو آسانی سے یہ ایک دوسرے کے قریب آنا ہے یہ دو گراف اس کی وٹ زیادہ ہو رہی ہے ایک قسم سے اس کی وٹ زیادہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ادھر سے اگر میں زیادہ کرنا چاہوں تو پھر واپس اس کو میں یہاں سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں اس کو آپ اپنے ضرورت کے مطابق خوبصورت کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو اگر آپ چینج وغیرہ کرنا چاہے تو اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو آپ سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد یہاں آ جائے اس کو آپ جس طرح مرضی ہے وہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کرنا چاہے آپ جس طرح آپ کو پسند ہو جس طرح آپ کا ڈیزین من چاہے اس طرح آپ اس کو اس کو کوئی انگل دینا چاہے تو دیکھیں اس کو آپ انگل دے سکتے ہیں اگر مائنس میں آ جائے تو یہ یہ مائنس میں جائے گا بارہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے خوبصورت بناتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آپ لوگ بناتے ہیں ادھر سے آپ کوئی ڈیزین لینا چاہے تو ادھر سے بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں دیکھیں یہ مختلف جو آپ سے ڈیزین ہے جو آپ کو پسند ہے ادھر سے آپ لے سکتے ہیں تو فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو کہ ہم لوگ اپنا جو بناتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے یہ اس کو میں یہاں سے چین کر لیتا ہوں منتلی پراولس تو فرینڈز یہ تھا ہمارے ایک چھوٹا سا لیسن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کنسیپٹ اس بارے میں کلیر ہوا ہوگا انشاءاللہ نکس ویڈیو میں پہ ملتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ